ایسے میں ہم جمہو کے مولانا آزاد میموریل کالیج کے باہر ہیں ایم ایم کالیج کے نام سے وکھیات کالیج ہے اور کل جس طرح سے پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوئے اس شیقپ نے اس کے بعد پاکستان نے افغانستان کو ہرائیا اور بھارت جو ہے وہ اس شیقپ سے باہر ہو گیا اور اس کے بعد سٹوڈنٹس نے اروپ لگایا ہے کہ یہاں پر پاکستان زندہ باد کے جو ہیں وہ سلوگنز لگے ہیں نارے بازی ہوئی ہے اور اس کے ویرود میں یہاں پر جو چھاتروں نے ہے فیلحال ابھی پردرشن کر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اے بی وی پی سے جڑے ہوئے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر ابھی مولانا آزاد میموریل کالیج کے اندر بھی پولیس بھی آئی ہے یہاں پر اس پورے ماملے میں جانچ کرنے کے لیے اور یہاں پر ہم سن بھی لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں چھاتر کہ کنوں نے یہ نارے بازی کی ہے دیکھئے ابھی تک جن کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے وہ لوگ ابھی فرار ہیں اور پرنسیپل نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرنسیپل ابھی تک چپ بیٹھا ہوا ہے پرنسیپل کے سامنے ویدیارتیوں کو ہمارا گیا ہو ہوسٹل کے ویدیارتی جب پرنسیپل کے پاس شکاید لے کر جاتے ہیں ان کے سامنے ان کے سامنے جو ہے اوٹسائیڈر یہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں کسی سمودائے میں پوچھنا چاہوں گا کیا جمبو کے اندر کیا ہمارے امیم کالج کے اندر کیا کیمپس کا پرشاہ سے نہیں اس پرکار سے کسی بھی کسی بھی ویکتی کو جو بھی اوٹسائیڈر ہے یہاں چھاتر کو آ کر مار سکتا ہے یہ چھاتر جو کوئی پونسی سے یہاں پر پڑھنے آیا ہوئے کوئی ڈوڑا سے کوئی کسطوار سے کوئی یہاں جمبو کا چھاتر یہاں پڑھ رہا ہے کیا اس پرکار سے کیمپس ہمارے سیف ہیں اس لیے ہماری پشٹ مانگ ہے کہ ان آؤٹسائیڈر کے قلاب سکھ سے سکھ کاروائی ہو پورا واقعہ جو ہے کل امیم کالج جو ہسٹل کے اندر کل پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوتا ہے جب پاکستان جیتا تو وہاں کے چھاتر دوارہ پاکستان جند آباد کے نعرے لگا جاتے ہیں جب وہاں کے چھاتر دوارہ اس کا ویروت کیا جاتا ہے تو وہ چھاتر رات کو ہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر جب بات آ جاتی ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے اور اس کو ختم کریں گے لیکن آج صبح ایک جو پٹیکولر سمودھائے سے رکھنے والے چھاتر جو تھا کم سے گا پچاس ساٹھ لوگوں دوارہ جو آؤٹسائیڈر جو کیمپس کے اندر بھی نہیں پڑتے آؤٹسائیڈر یہاں آتے ہیں ہوسٹل کے اندر آتے ہیں جب چھاتر پرنسپل کے پاس وہ بات رکھنے کے لئے جاتے ہیں کہ اس پرکار سے ہمارے ہوسٹل کے اندر گٹنا ہوئی ہے پرنسپل کے سامنے ہی چھاتروں کو مارا جاتا آؤٹسائیڈر کو اور ابھی تک پولیس پر شاہد سے پوری تارے سے چھپے ابھی تک کیمپس دیکھیں ابھی جو ہے بچوں کو کہنا ہے بچے بھی اندر بلکل بلکل دیکھیں یہ جو پولیس یہاں پر پہنچ چکی ابھی تک بچوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا دیکھو وہی سوچنے کی بات ہے ابھی تک کسی بھی چھاتروں گرفتار نہیں کیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیس پرکار کی گٹنایا اور یہ تک آؤٹسائیڈر کیمپس کے اندر کیسے گھوس آتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کیا چھاتروں کی سرکشہ اس پرکار سے جمہو کشمیر کے اندر ہوگی کیا امیان کالج کے اندر اس پرکار سے ہوگی آؤٹسائیڈر جاتے ہیں ملکل ابھی تک پتائی نہیں ہے یہاں کی ایڈمیسٹیشن کو وہی سوچنے کا وشے اسی لیے ہمارے کیمپس کی کیا سوچویشن ہے ہمارے کیمپس کے اندر کس پرکار سے ہماری جو سرکشہ یہاں چھاتروں کی ہے کہ کوئی بھی آؤٹسائیڈر کسی کا بھی مناتا ہے دس بیس بہاو بلی اٹھ کے آ جاتے ہیں کیا ہمارے جمہو کے اندر ہمارے کالجز کے اندر کیا لائن اڈر نہیں ہے کیا یہ دیر سامیدان سے چلتا ہے کہ کسی کا بھی مناتا ہے اور جا کے چھاتروں کو مار کے آ جاتا ہے کوئی روڑ لے کے آتا ہے کیا یہ کیمپس ہیں کیا کیمپس کے اندر کیا روڑ چاہیے اس لیے دیکھیں ابھی تک پرنسیبل ہیں پوری طرح سے چھپی ساتھ رکھیے اور ابھی تک پرنسیبل صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میرے کوئی سیچو کا پتہ ہی نہیں ہے سوچنے کا وشے کہ کل شام سے یہ وشے ہوا یہاں پر پاکستان کے نارے لگائے گئے ہیں پاکستان کے اندر ہندوستان کے ایسے نارے لگے ہوتے تو ریکھو یہ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے پاکستان کے اندر ایسے نارے لگے ہوتے تب تک تو گولی مار دی ہوتی اس کو جس بھی بکتنے لگائے ہوتے تس کو گولی مار دیتے یا کسی جیل کے اندر ڈالا ہوتا ہے لیکن یہاں ہم پاکستان جند آباد بھی لگاتے ہیں دیکھئے وہ چھاتر جو ہے وہ جو ہے وہ ایڈنٹی فائی چھاتر ہے وہ ابھی ہم نام نہیں لینا چاہیں گے وہ میرے کو لگتا ہے خود کیمپس کے ادھیکاری ہے پرنسیپل کے سامنے لڑائی ہوئی ہے پرنسیپل کے سامنے چھاتر کو مارا گیا ہے اور ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے ان لوگوں میں خلاف یہی سوچنے کا وشن ہے کہ پرنسیپل کے سامنے آؤٹسائیڈر آکر اسی کے کیمپس کے چھاتر کو مار دیتے ہیں اور ابھی تک وہ سٹوڈین جن کو مارا گیا ہے وہ تو کہیں ہسپال میں لیکن جنہوں نے مارا ہے ان کا پتہ ہی نہیں ابھی تک نا پولیس پگڑ رہی ہے نا کیمپس کا دیکھیں محول کون بگاڑ رہا ہے وہ سوچنے کا وشے ہمارے جمہو کے اندرہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے ہم پیسپل ہی ہمارے کیمپس چلتے ہیں سبھی کیمپس پیسپل ہی چلتے ہیں لیکن کچھ لوگوں دورہ وشیش لوگوں دورہ یہاں پر اس پرکار کا پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ کس پرکار سے جمہو کے کیمپس کا محول کو خراب کیا جائے لیکن میں ایک سپسٹ کہہ دوں کہ ودیارتھی پریشد ABVP کبھی بھی وائلنس کو کیم سپسپل ہی چلتے ہیں اس لیے ہماری سپسٹ مانگ ہے جمہو کے سپسپل سے مانگ ہے کہ ان آؤٹسائیڈر کو ایڈنٹی فائی کیا جائے اس چھاتر جو بھی چھاتروں نے جو بھی اس کے اندر انوالڈ ہے جنہوں نے نعرے لگائے ان کو ایڈنٹی فائی کیا جائے اور ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی ہو بلکل بلکل لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ہوسٹل کے اندر ہوسٹل وارڈن ہو رہتے ہی نہیں ہیں سوچنے کا ویشہ ہے نا کی ہوسٹل ہے ہوسٹل کے اندر ایک سو سو ایک سروڈنٹ رہتا ہے لیکن ہوسٹل کا یہی کیمپس کا کوئی پتہ دیکاری نہیں رہتا ہے تو اپنے آپ میں سوچنے کا ویشہ ہے یہاں پر یہ تمام جو سٹوڈنٹس ہیں اے بی بی پی کے بینر کے تلے یہ جو آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو اس پٹیکولر چھاتر کو جو ہے وہ حراست ملی آ جائے ایم ایم جو کالیج ہے یہاں پر جمعوں میں اس کے جو وہاں کیمپس میں یہ پورا واقعہ ہے پاکستان کے میچ کے بعد کل جیسے پاکستان جیتا ہے اس کے بعد یہاں پر ہنگامہ ہو جاتا ہے آج صبح بتایا جاتا ہے کہ اس کیمپس میں لڑائی بھی ہوتی ہے لیکن اب جب یہاں پر پولیس بھی آ گئی ہے اس پورے کیمپس میں اور صاف طور پر پولیس اس پورے مسئلے پر جائے گی وہ پوری نظر بنائے ہوئے ہیں اور جو پٹیکولر چھاتر جس نے پاکستان جندباد کے نارے گھائے ہیں یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ آؤٹسائیڈرز کو لے کے آیا اس نے یہاں پر مار پیٹ بھی کی اور یہاں پر بقائدہ یہ بھیڑو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام اسی کے ویروض میں یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اس چھاتر کو جو ہے وہ اس پر کاروائی ہونی چاہیے لیکن ان ایڈمیسٹیشن نے اس کو لے کر جو ایڈوائزی جاری کی تھی کہ ماحول نہ خراب ہو خاص دہن دینا چاہیے تمام ایڈوکیشنل انسٹیوٹس کو لیکن جمہو کے مولانا آزاد سٹیڈیم مولانا آزاد ایم ایم کالیج جو ہے اس میں یہ پورا واقعہ سامنے آتا ہے ابھی پرنسپل سے ملے ہیں ایڈمیسٹریٹی بلوک میں یہاں پر سٹیڈنٹس جا رہے ہیں اور پوری بات رکھیں گے کیمپس میں یہاں پر کالیج پرمیسز میں پولیس کی جو گاری وہ بھی ہے پولیس کے ادھیکاری یہاں پر بھی ہے لیکن ایڈمیسٹریٹی بلوک میں جا کر اب پورا مشہ اس پورے معاملے پر جو ہے وہ پرنسپل کیا بات رکھتے ہیں وہ دیکھنا لاجمی لے گا لیکن فیلحال یہاں پر اس پورے مسئلے کے بعد کافی بیواد بنا ہوا ہے چھاتروں نے ناری بازی بھی کی ہے باہر سڑک پہ آ کر اور ابھی ایڈمیسٹریٹی بلوک میں جو ہے یہاں پر پرنسپل بات سے بات کرنے کے لیے یہاں پر بقاعدہ چھاتروں کا جو گروپ وہ ہو گیا ہے یہ تازہ تصویر ہے ہم آپ کو ایم ایم کالیج کے باہر کے دکھا رہے ہیں کافی بھاری جمعہ بڑا اس سمیں یہ دیکھیں آپ کافی بھاری اور یہ پرنسپل کا چیمبر ہے یہ یہاں پر پرنسپل کے چیمبر میں یہاں پر ابھی جو ای بی بی پی کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ گئے ہیں اور کافی بوال اس سمیں جمعہ بہر کے مولانا آزاد میموریل کالیج جو کی ایم ایم کالیج اسے کہا جاتا ہے اس میں یہاں پر دیکھنے کو آ رہا ہے پاکستان کے میچ کے بعد پاکستان زندہ بات کے نعرے لگنا اس کو لے کر یہاں پر پورے بوال چل رہا ہے تو یہاں پر یہ پورے بوال کے بیچ میں سٹوڈنٹس یہاں پر آئے ہیں پولیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس پیچھے ہے اور یہاں پر یہی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جس نے بھی یہ واقعہ کیا ہے کہ اس کو لے کر ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی تھی کہ خاص طور پر دیار کرنا چاہیے کوئی ماحول نہیں بگڑنا چاہیے اور ایڈمیسٹیشن پولیس اور سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں اس پر خاص جان رکھیں لیکن جمعہ کے ایم ایم کالیج میں گھٹنا گھٹی ہے اس کے بعد یہاں پر ابھی ای بی وی پی کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریسپل چیمبر میں آئے ہیں پولیس بھن کے ساتھ آئی ہے بغایدہ سٹوڈنٹ کو جو ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنی ہے گیا ہے جو آؤٹسائیڈرز کو لے کر آیا تھا اور نظام یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے جب چھاتروں نے اس کا اپوس کیا تو چھاتروں کے گھٹ کے ساتھ باری لڑکوں کا جو ہے کیمپس میں لڑائی بھی ہوتی ہے لڑائی جگڑا بھی ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر ابھی جو ایم ایم کالیج کے باہر گیٹ پر مین گیٹ کے باہر چھاتروں نے نعرے بازے کی سلوگن لگائے اور ایسے انٹی ایلیمنٹس کو جو ہے جو ماحول بغانے ہی کوششوں میں لگے رہتے ہیں ان کے خلاف پردرشن کرنے کی جو ہے اور ڈیمانڈ کرتے ہوئے یہاں پر ان پر جو ہے پریاب کاروائی کرتے ہوئے اس کے ڈیمانڈ بھی کی ہے لیکن پرلال پرنسیبل کیا کہتے ہیں اس کو لے کر ابھی یہاں پر پورا بھی وال بنا ہوئے آپ کو لگا در تصویریں ہم دکھا بھی رہے ہیں اور یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے عالی عدیقاری یہاں پر ہیں آئے ہوئے اور یہ عدیقاری اس پورے وشے پر نظر بنائے ہوئے ہیں کہ کیا کہتے ہیں لیکن سامنے صاف طور پر یہاں پر یہ وشے دیکھنا ہوگا کہ اس پر کیا ہوتا ہے مکیش یہاں پر ہیں پرنسیبل نے انہیں ابھی بھی یہاں پر بلایا ہے پرنسیبل کے چامبر میں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس پولیس یہاں پر ہے اندر چھاتروں کے لیڈرز کے ساتھ کئی سارے سٹوڈنٹس ہیں کچھ سٹوڈنٹس ہیں بات کرنے ہی پوشش کریں گے جو یہاں پر تھے ان سے پوچھیں گے کیا پورا واقعہ گھٹا کیا ہوا اور یہاں پر آپ جس طرح سے بھیڑ دیکھ سکتے ہیں کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ اس کو بتا سکتا ہے پوری گھٹنا کیا تھی کیا پورا وشے تھا آپ کو بتا سکتا ہے مرکا کچھ نہیں ہوا تھا جیسے بھار کے لڑکے ہیں جیسے بھار کے لڑکے تھے آپ سائیڈر وہاں پر جاکے دنک کرنے لگے کی یہاں پر پاکستان زندہ بہت کرنے لگے تو بس یہی بات ہوئی اس کے بعد لڑائی بھی ہوئی تھے ہاں ہوئی تھے کہ ان لڑکوں کی تین چار تھے وہ اور اپنے کالج کے تھے کچھ اس کے بعد لڑکے بھول رہی تھی پہلے کچھ نہیں ہے پہلے کوئی نہیں یہاں پر تھا وہ لڑکے بھول رہے ہیں تو وہاں پر لڑکوں لڑکوں میں لڑائی ہوگی تو پھر وہی بات ہوگی مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس میں چھاتروں میں جو لڑائی ہوتی ہے اس کے بعد یہ پورا یہاں پر بوال بنتا ہے اور اب یہاں پر آدمیسٹریٹی بلوک میں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بقاعدہ یہاں پہنچ رہے ہیں اور ابھی پرنسپل کے ساتھ ان کی جو واردہ چل رہی ہے لیکن آدمیسٹریٹی بلوک میں جو آپ گہمہ گمی دیکھ سکتے ہیں اور بھارت ماہ تک ہی جائے کے سلوگنز میں یہاں لگاتے ہوئے چھارت اور اس کا اپوز کرتے ہوئے جیسٹریٹس نے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگایا ہے ان کو جو ہے ان پر پرابت کاروائی ہونی چاہیے لیکن ان کے یہ سب کرنے سے کالیج کا ماحول اور چھاتروں میں آپس میں جو ہے وہ فرکشن بنتا ہے آپس میں اس طرح کے ماحول بنتا ہے اور اس کو لے کر یہاں پر پردرشن زوردار ہوتا ہوا جمہو کے ایمین کالیج کے یہ تازہ ہم بھی جو جائب کو جیک ای نیوز وائر کے ماتے ہم سے لائیو دکھا رہے ہیں جہاں پر سٹوڈنٹس جو ہیں پاکستان کی نعرے بازی کے بعد اور کچھ سٹوڈنٹس ابھی پرنسپل چیمبر میں ہیں وہ پرنسپل سے بات کرنے کے لیے حالانکہ اس پر پوری لڑائی ہوئی تھی اور لڑائی کے بعد ابھی در تو کوئی بھی آسکتا تھا لیکن ہمیں پروشن ہے کہ سر ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں ہمارا کالیج اتنا ڈیلا کیوں پڑھ رہا ہے اس معاملے میں ہمیں یہ ہماری سیکیورٹی کا کیا ہوئے گا جو بچے آپ کی کالیج کے تھے انہیں تو جو ہیں وہ کالیج سے ترمنیٹ کرنے کی آپ مانگ کر رہے ہیں لیکن جو آؤٹسائٹر اندر آئے ہوئے تھے ان کے خلاف کیا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں پولیس سخت سخت ایکشن لے ان کے خلاف جلدی سے جلدی پکڑے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں کڑی سے کڑی سزا دیں یہ کہہ رہے ہیں سٹوڈنٹس اور یہاں پر پرنسپل بلوگ کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انتظار کیا جا رہا ہے کہ سٹوڈنٹس یہاں پر باہر آئیں اور اندر باہر جو چل رہی ہے بات رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن یہی ہے جن بھی سٹوڈنٹس نے پاکستان جندہ واد کے نعرے لگائے ہیں اور اس کے بعد محول بقائدہ پولیس بھی موقع پر ہے یہاں کی جو پولیس پوسٹ ہے اس کے انترگات آنے والے جو پولیس کرمی ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں اور پورے اس وشے پر نظر بنائے ہوئے ہیں